فرمایا کہ جن لوگوں کو اہلاللہ کی صحبت نصیب نہیں ہوئی وہ بلکل بیکار ہیں اگرچہ اہل علم ہی کیوں نہ ہو فرمایا کہ جن لوگوں کو اہلاللہ کی صحبت نصیب نہیں ہوئی بلکل بیکار ہیں اگرچہ اہل علم ہی کیوں نہ ہو نحس پڑھنے پڑھانے سے کیا ہوتا ہے یعنی یہ کافی نہیں ہوتا یہ نہیں کہ نفع نہیں ہوتا لیکن یہ نفع کافی نہیں ہوتا فرمایا کہ جی چاہتا ہے کہ علماء میں دو چیزیں بلکل نہ ہو ایک قبر اور ایک تمہ یعنی لالچ اس کی وجہ سے یہ بڑی دولت سے محروم رہتے ہیں علماء کو عمرہ سے استغناء چاہیے یہ لوگ ملانوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور اس حقیر سمجھنے کا زیادہ سبب یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ لالچی ہوتے ہیں اس سے علم اور حیل علم کی تحقیر اور حقارت ان کے دلوں میں مرکوز ہو جاتی ہے علماء کو ہر وقت اس آیت کا مراقبہ رکھنا چاہیے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دین میں ضرور محبوبیت کی شان ہے ضرور مطلوبیت کی شان ہے اگر علماء اپنے وضع پر رہیں ضرور محبوب رہیں میں استغناء تو کیا ذرا استغناء کی نقل کرتا ہوں مگر کم فہم لوگ اس پر مجھ کو ملامت کرتے ہیں کہ سخت مزاج ہے میں سچ عرص کرتا ہوں کہ میں سخت نہیں ہوں ہاں قلب میں غیرت ضرور ہے اس کو کوئی سختی سمجھے اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں جب یہ لوگ ملانوں کو حقیر سمجھتے ہیں تو ان متکبروں کے ساتھ یہی برتاؤ کرنا مناسب ہے آخر غیرت اور حیاء بھی کوئی چیز ہے لیکن اگر کسی کو حس ہی نہ ہو تو اس کا علاج کیا ایک ترکی بزرگ تھے مکہ معظمہ میں خلیل پاشا نام تھا میں ان سے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرمانے سے ملا ہوں وہ کہتے تھے کہ جیسے علماء میں نے ہندوستان کے دیکھے ویسے علماء اسلامی ممالک میں بھی نہیں ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ان میں کیا بات دیکھی کہا کہ ہندوستان کے علماء میں حب دنیا نہیں ہے اور جگہ کے علماء میں حب دنیا ہے ایک مولی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت جو غالی شیعہ ہے اور صحابہ اکرام پر تبررہ کرتے ہیں کیا یہ کافر ہیں فرمایا کہ محض تبررے پر تو کفر کا فتوہ مختلف ہی ہے البتہ تحریف قرآن کا اعتقاد یہ سریح کفر ہے آج کل بعض طالبین مصلح کے عامال کی کمی زیادتی کو دیکھتے ہیں یعنی اپنے مشایخ کے عامال کی کمی زیادتی تقابل کر کے دیکھتے ہیں جو سخت غلطی کی بات ہے اس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے کوئی مریض طبیب معالج کے معاملات کو دیکھے کہ یہ تو خود ہی ایک روٹی کھاتا ہے اور ہم کو کہتا ہے کہ چار پانچ کھایا کرو کوئی اس کو دیکھنے لگے کہ طبیب پہلوان بھی ہے یا نہیں اگر نہیں تو بد اعتقاد ہو جائے بھائی تم کو اس سے کیا بحث کہ وہ تندرست ہے یا بیمات وہ پہلوان ہے یا کمزور تم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو مرض تمہارے اندر ہے وہ اس کا علاج کر سکتا ہے یا نہیں اگر کر سکتا ہے تو علاج کراؤ ورنہ چلتے بنو جو تمہارا علاج کر سکے وہاں جاؤ بلانے کون گیا تھا فرمایا کہ مولی عبدالسمی صاحب خیالات کے تو غیر غالی بیدتی تھے مگر تھے نیک نیت میں زبانِ طالب علمی میں دیوبن سے میرٹ والی صاحب کے پاس آیا ہوا تھا زیادہ قیام کی ضرورت تھی والی صاحب نے میرے اسباق کے ناغے کے خیال سے مجھ کو درس کے لیے ان کے سفرد کرنا چاہا مگر انہوں نے فرمایا کہ کسرتِ اساتذہ مناسب نہیں اور وہ بھی محض دو چار روز کے لیے کیونکہ کسرت میں سب کے حقوق ادا نہیں ہو سکتے کیسے کام کی بات فرمائی اب جو میں ان کی نسبت نرم الفاظ کہتا ہوں سامعین کے نزدیک یہ رعایت ہے اور اگر ان سے کچھ پڑھ لیتا تو اس وقت اس قسم کے نرم الفاظ نسرت سمجھے جاتے اور نافع نہ ہوتے نیس کچھ مداہنت بھی ہو سکتی تھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ان کی شاگردی سے اور اس کے اثر سے پھر ان کے نیک ہونے کا ایک واقعہ بیان فرمایا یہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شریفین کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے انہوں نے اس سائل سے دریافت کیا کہ تم سے موت کے وقت یا قبر میں یا حشر میں یا میزان پر یا قل سرات پر کیا یہ سوال ہوگا عرص کیا کہ نہیں پھر کہا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ قیامت میں نماز کی اول پوچھ ہوگی عرص کیا کہ جی معلوم ہے کہا کہ اچھا بتلاو نماز میں فرض واجبات سنن مستحبات کیا کیا ہیں بیچارہ گم ہو گیا فرمایا کہ جاؤ کام کی باتوں میں وقت صرف کیا کرتے ہیں غیر ضروری سوال نہ کرنا چاہیے اکثر بداتی بڑے زور سے ایمان ثابت کرتے ہیں مگر انہوں نے سائل کی دینی مسلحت کو دیکھ کر اس کے معافق جواب دیا کم از کم علماء کو ایسا تو ہونا چاہیے کہ سائل کے تابع نہ بنے ہر شخص کا کام نصیحت کرنے کا نہیں ہے اس کی بھی شرائط ہیں بدون ان شرائط کے نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے بدون وضو کے نماز پڑھنا ایک شخص یہاں پر مقیم تھے انہوں نے دوسرے شخص کو ایک نصیحت کی اور یہاں کے قواعد میں مسالح تربیت کی بنا پر یہ بھی داخل ہے کہ ایک دوسرے کو کچھ نہ کہے میں خود ہی ہر بات کا انتظام رکھتا ہوں کیونکہ ایک تالیب علم کے دوسرے تالیب علم کو کچھ کہنے میں آوارس کی وجہ سے بڑی خرابیاں بڑے مفسدیں ہیں میں نے ان سے معاخضہ کیا کہ تم نے ان کو نصیحت کیوں کی شاید یہ جواب دیا کہ دین سمجھ کر میں نے کہا کہ نماز دین ہے مگر اس کی بھی شرطیں ہیں ایسے ہی تبلیغ نصیحت کی بھی شرطیں ہیں کیا وہ تم کو معلوم ہیں کہنے لگے کہ نہیں ہے میں نے کہا جب شرطیں معلوم نہیں تو تم نے جو نصیحت کی یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ دین ہے اس پر کوئی جواب نہیں دیا میں نے کہا کہ لو میں یہ شرطیں بتلا دیتا ہوں تم کو نصیحت کی پہلی اور ادنا شرط یہ ہے کہ جس کو نصیحت کرے این نصیحت کے وقت یہ سمجھے کہ میں اس سے کم درجے کا ہوں اور وہ مجھ سے افضل ہے جس وقت تم نے نصیحت کی تھی قسم کھا کر بتلاو کہ کیا یہ خیال تمہارے دل میں تھا کہ میں ارزل ہوں اور وہ افضل ہے یا اس کے برخلاف تھا کہنے لگے کہ اکس ہی تھا یعنی اس کا الٹا تھا میں نے کہا تو یہ تکبر ہوا جو معاصیت ہے اور تم کہتے ہو کہ دین سمجھ کر کیا کیا جو چیز تکبر سے ناشی ہو وہ دین ہو سکتا ہے اب یہ دیکھو کہ یہ تکبر تم میں کاہے سے ہوا یہ ذکر و شغل سے پیدا ہوا اس کے سبب اپنے کو بزرگ سمجھنے لگے اس لیے آج سے ذکر و شغل چھوڑ دو لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ حیعت معتادہ ایک جگہ بیٹھ کر مت پڑھو چلتے پھرتے پڑھا کرو جس کی کسی کو خبر بھی نہ ہو دوسرے خانقہ والوں کی جوتیاں سیدھی کر کے رکھا کرو اور ان کے وضو کے لیے لوٹے بھرا کرو دس روز تک انہوں نے ایسا ہی کیا تب ان کا نفس ڈھیلا ہوا اور نفس اسی طرح ڈھیلا ہوتا ہے لوگوں سے کہتے تھے کہ مجھ کو دس برس میں بھی وہ نفع نہ ہوتا جو ان دس دنوں میں ہوا یعنی آدمی مخلص تھے اس لیے قدر کر لی ورنہ اب کہاں قدر کرنے والے لوگ ہیں حقیقت یہ ہے کہ نفس کی اصلاح تو ہوتی اسی طریقے سے جب تک کچھ نہ اس پر بارے گران ہو اور جب تک ہمیشہ ہمارا اعزاز ہی نہ ہوتا رہے ہمارے لیے ایسے احکام بھی ملتے رہیں جس کو ہمارا نفس تظلیل سمجھتا ہے جب تک ایسا نہ ہو تب تک نفس کی کہاں اصلاح ہوتی ہے اب تو سب سالکین یہ چاہتے ہیں کہ بس ان کی عزت ہو اور جہاں عزت میں کمی ہوئی چھوڑ کے دوسری خانقہ ڈھون لیتے ہیں یہ مزاج بن گیا ہے لوگ یعنی اہلاللہ اور بزرگان دین کے ہاں جانا بھی اپنا اعزاز کرانے کے واسطے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ چھ مہینے رہنے کے لیے چھٹی لے کر تھانہ باؤن آئے تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں عرص کیا نہیں کوئی خواہش تیرے در پہ میں لایا ہوں مٹا دیجئے مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا یہ کہہ کر چھ مہینے گزارے وہاں پر اب پھر کہاں سے کہاں پہنچ گئے اللہ تعالی نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ بہت سے لوگوں کو نصیب نہیں شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں حدیث پڑھاتے تھے ان کا خاندان وہی رہتا تھا جب وہاں سے ہندوستان تشریف لائے تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تربیت کے لیے وقت لگانا چاہتے تھے لیکن حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگر تھے اس لیے بڑی نسبت ان کو حاصل تھی تین دن تک تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے کچھ بھی نہیں پوچھا ان سے تین دن کے بعد پوچھوایا کہ میاں حسین احمد سے پوچھو کہ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے تو انہوں نے بتلایا کہ میں اپنے کو فنا کرنے اور مٹانے کے لیے آیا ہوں پھر حضرت نے ان کی تربیت شروع ہر تحریر کے اخیر میں جب دستخط کرتے تھے تو ننگ اصلاف لکھ کر دستخط کرتے اپنے کو کبھی کسی مرتبے پر نہیں سمجھا ہمیشہ اپنے بزرگوں کے لیے بدنامی کا سبب سمجھا حالانکہ بزرگوں کا نام نیک کیا انہوں نے پوری زندگی کے عمال سے لیکن یہ صرف لفاظی نہیں تھی بلکہ ان کے اپنے اندرونی جذبات ہر تحریر کے اختتام پر دستخط سے پہلے ننگ اصلاف حسین احمد لکھا کرتے تھے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنی دستخط سے پہلے احقر الانام اشرف برائے نام لکھتے تھے لکھ کر اشرف علی دستخط کرتے تھے یہ حضرات نے اپنے کو مٹایا تھا اپنی حیثیت کو کبھی ملحوظ نہیں رکھا مد نظر نہیں رکھا دو چیزیں ہیں پچھلی جمعہ میں نے بتایا ایک ہے توازو کے الفاظ کا استعمال اور ایک ہے توازو کا دل میں پیدا ہو جانا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے بساوقات انسان متوازعانہ باتیں کر کر کہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر توازو پیدا ہو گئی ہے حالانکہ یہ توازو بھی اثر ہے استقبار کا یہ بھی تکبر کا اثر ہے فرمایا کہ متکبرین کسی وضع اختیار کرنا اس کا سا لباس پہننا اس میں خاصیت ہے کبر کی جس سے ایک ظلمت پیدا ہوتی ہے اور قلب بگڑتا ہے اسی طرح اپنی حیثیت سے زیادہ کپڑا پہننا اپنی وسط سے زیادہ سامان جمع کرنا یہ سب کبر کی فرہ ہیں خصوصا جب فجار یا کفار کے ساتھ تشبہ بھی ہو تب تو ظلماتم بعضوها فوقباز کا مزداق ہوگا سب سے بڑی چیز سب سے بڑی مانع چیز خدا کے دربار میں رسائی سے یعنی اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے سے روکنے والی سب سے بڑی چیز وہ ہے کبر اور اس وقت میں یعنی اس زمانے میں اللہ ماشاءاللہ عام ابتلا ہو رہا ہے حتیٰ کہ اہل علم بھی اس مرض میں مبتلا ہے اور عوام سے زیادہ مذر اہل علم کا ابتلا ہے اس لئے جب پیشواہی گم کردہ رہا ہوں تو ہدایت کی بظاہر کوئی صورت نہیں رہ جائی فرمائیں کہ ہر حالت میں اعتدال ہی اسلم ہے اسلم کے معنی محفوظ زیادہ سالیم ہر حالت میں اعتدال ہی اسلم ہے مثلا اگر کسی پر مشاہدے کا یا خوف یا محبت کا اتنا غلبہ ہو جاوے جس سے کسی وقت سکون اور افاقہ نہ ہو تو یہ شخص نماز روزے سے بھی جاتا رہے علاوہ معذوری باطنی کے ایک حسی معذوری ہو جاوے گی مثلا نماز بدون طاقت کے نہیں ہو سکتی اور طاقت بدون طعام کے نہیں آ سکتی اور طعام بدون رغبت کے نہیں ہو سکتا اور اس حالت میں رغبت کا ہونا مشکل تو پھر قوت بھی نہ ہوگی اور کوئی کام نہ ہوگا نیز ان چیزوں کے دوام نہ ہونے میں ایک اور بھی حکمت ہے وہ یہ کہ حضوری میں جو لطف ہوتا ہے وہ دوری ہی کی بدولت ہوتا ہے اس لئے لطف اسی میں ہے کہ کبھی حضوری ہے اور کبھی دوری کبھی سونا ہے کبھی جاگنا کبھی ہسنا ہے کبھی رونا کبھی بولنا ہے کبھی چپ رہنا کبھی قبض ہے کبھی بست ایک حالت پر فطرتاً انسان رہ نہیں سکتا غرض ہر چیز میں خدا کی حکمتیں اور اسرار ہیں جن کو بندہ سمجھ نہیں سکتا اس لئے خود تمناوں کو فنا کر کے تفویز اختیار کرے تمنا مطلب بعض لوگوں کو نیک بننے کی تمنا میں اپنی عقل سے اللہ کی نعمتیں بھی چھوڑ دیتے آرام کرنا چھوڑ دیا کھانا پینا چھوڑ دیا کھانے پینے کی لذتوں کو چھوڑ دیا سب چیزیں چھوڑ دی یہ سب چھوڑ دینا ان کی تمنا ہے اللہ کا دین تو نہیں ہے اللہ کا دین یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے قل من حرم زینت اللہ اللہ تی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتن یوم القیامہ بڑوسی ملک میں ایک صاحب گزرے ہیں بڑے تعلیمیافتہ بہت قابل آدمی تھی ملک تقسیم ہوا تو اس طرف چلے گئے ان کا نام تھا قدرت اللہ شہاب اور وہ ملک بننے کے بعد چار صدور مملکت کے مسلسل پیئے تھے وہ پہلے روز سے ملک جب سے بنا جب سے لے کر چار صدور مملکت کی پیئے وہی تھے صدر بدلتے رہے وہ نہیں بدلے وہی ان کے چیف سیکریٹری تھے تو ریٹائرمنٹ کے بعد برار نیک ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اہل اللہ بزرگان دین سے عقیدت و محبت بڑھی تو انہوں نے لکھا ہے اپنی خود نویش سوانے حیات سے اس کا نام شہاب نامہ ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ میں جباہ پڑھنے کے لئے مسجد میں جاتا تھا جو خطیب صاحب تھے وہ بڑے صاحب سترے بہت بڑی عمدہ لباس پہن کر آتے تھے بہت شاندار چشمہ لگاتے تھے اور بہت کر و فر سے خدبہ دیتے تھے میں جتنی دیر خدبہ سنتا تھا تو یہی سوچتا رہتا تھا کہ ملویوں کی دنیا داری دیکھو کیسی ہے اتنا اہت امام تو ہم لوگ بھی نہیں کرتے رکھ رکھاؤ کا پہننے کا سہنے کا سامان کا ان لوگوں کی دنیا داری کیسی ہوتی ہے یہ سوچتے رہتے تھے تو کہتے ہیں کہ بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے اچھا ماحول دیا نہیں ایک ماحول ریٹائرمنٹ کے بعد حج کے لئے گئے اور وہاں کسی دوست نے کہا کہ ارے بھائی ہماری بیڈلنگ میں ایک آج بیان ہے اس میں آپ بھی آ جاؤ وہ دوسری بیڈلنگ میں تھے یہ دوسری بیڈلنگ میں رہتے تھے تو سوچے کہ وہ حج میں آئے ہوئے ہیں اچھے ہی کام کرنے چاہیے لہذا بیان سننے کے لئے یہ بھی چلے گئے تو اتفاق ایسا ہوا کہ حال میں سب لوگ بیٹھے تھے ان کا بیان ہونے والا تھا یہ بھی جا کے بیٹھ گئے اب جو بدرگ آئے بیان کرنے کے لئے تو یہ ان کی مسجد کے خطیب صاحب ہی تھے تو اس وقت بھی حج ہو چکا تھا تو اپنے اسی وضاقتہ میں ساف سترے پریس ستری کر کے ٹوپی شاندار پگڑی چشمہ شما لگا کے وہ اسی حالت میں آئے تو پھر ان کو وہی خیال آیا جو وہاں آیا کرتا تھا یہ مولیوں کو دیکھو کیا رکھ رکھا ہوئے ہیں ان لوگوں کا تکلفات کتنے ہیں کتنی دنیا داری ہیں ان لوگوں کی سیدھے سادھے رہنا چاہیے ایسا خیال آیا تو انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا نے اس وقت جو تقریر کی تو خطبہ پڑھنے کے بعد یہی آیت پڑھی قُل من حرم زینة اللہ اللہ تی اخرج لعبادہ و الطیبات من الرزق اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی صوفیوں سے پوچھئے کہ اللہ نے جو تیزیں پیدا کی ہیں دنیا کے اندر زینت بنا کر کے وہ کس نے ان پر حرام کر دی ہیں یہ کیوں نہیں کھاتے یہ کیوں نہیں پہنتے یہ کیوں نہیں صاف سترے رہتے اللہ نے پیدا کی ہیں حلال ذریعے سے مل رہا ہے تو اس میں کیا ہے چوری کرنا دھوکہ دینا یا نمائش اور دکھاوے کے لئے کرنا یہ تو سب معاصیت لیکن اللہ کی دی نعمتوں کا استعمال کرنا خودداری سے وغیرت سے رہنا یہ کیسے معاصیت ہو سکتی ہے پوچھئے ان لوگوں سے کہ کس نے حرام کیا ہے اور پھر آپ جواب دے دیجئے وہ تو جواب نہیں دیں گے قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا یہ نعمتیں تو اصلاً اس دنیا میں بھی ایمان والوں ہی کے لئے ہیں اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے بے ایمانوں کو بہت زیادہ دے رکھی لیکن ان کا حق تو ان کا ہے جو فرما بردار ہے جو اللہ کے اطاعت گزار ہے ان کا حق ہے پھر خالصتن یوم القیامہ قیامت میں تو خالص ایمان والوں کے لئے ہی ہوگا اس پہ انہوں نے تقریر کی تو پھر انہوں نے لکھا کہ میرے ذہن میں جتنی بدگمانیاں تھیں جتنے اشکالات تھے سب رفع ہوئے صحیح بات آج سمجھ میں آئی مجھے ان کے بیان سے سمجھ میں آئی پھر ان کے بارے میں بھی مجھے کوئی اعتراض اور اشکال باقی نہیں رہا آدمی اچھے تھے اور اگرچہ کہ عمر پوری الگ ماحول میں گزری لیکن دل میں ایمان تھا دین کی قدر تھی عشق مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہی لکھا ہے کہ جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو نگاہیں نیچی کر کے بس میں بیٹھا ہوا تھا نگاہ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی لوگ جیسے جیسے کہتے جا رہے تھے اب قریب آگیا مدینہ قریب آگیا ویسے ویسے میری نگاہیں نیچی ہوتی چلی جا رہے تھے جب لوگوں نے کہا کہ وہ دیکھو مدینہ کی آبادی نظر آ رہی ہے تو میں اتر گیا بس سے اور چلتا رہا پھر خیال آیا کہ یہ مدینہ کی زمین ہے اس پر جوتے پہنگے کیسے چل سکتے ہیں تو جوتے نکال لیا ہاتھ میں پکڑ لیا اور ننگے پاؤں چلنے لگا گرم ریت تھا زمین بہت سخت گرم تھی تو میرے پیر جلنے لگے اور پھر میں نے جوتے پہن لیا پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ہو گیا عشق و محبت کا امتحان ذرا سا چرکا لگا اور سب محبت ختم تیری پھر میں نے نکال لیا پھر پیروں میں آبلے آگئے اسی طریقے سے جاتا رہا اور پھر میں پہنچا تو سوچا کہ میں گمبد خضرہ کو ان گناہ گار آنکھوں سے کیسے دیکھوں تو دل میں بات آئی کہ مدینہ کے مٹی سے آنکھیں پاک کر لے تو مٹی اٹھا کے آنکھوں میں ڈال لیا آنکھیں گرم مٹی سے خراب ہو گئی اور بالکل بند ہو گئی کھلنے کا نام نہیں تو مدینہ پہنچا اندھوں کی طریقے سے کسی کا ہاتھ پکڑ کے کسی کے سہارے پہنچتا تھا اب یہ سب تو انہوں نے کیا جو کچھ بھی کیا صحیح غلط لیکن ان کے جذبات جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام ہی سے وابستہ تھی انہیں کے احترام میں یہ سب کرتے گئے علم دین کا نہیں تھا مگر جذبات جو تھے وہ پاکیزہ تھے جذبات جو تھے وہ سچے تھے نہیں تو کہنے لگے جب میں مسجد میں داخل ہو رہا تھا تو ایک صاحب جوتیوں کی حفاظتیں کر رہے تھے وہیں پر میں نے جوتی اپنی چھوڑ دی انہوں نے کہا کہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے تو وہ آدمی کو انہوں نے پورا قصہ سنایا اس آدمی نے کہا کہ میں تمہارے لئے دوائی کا انتظام کرتا ہوں پھر اس نے دوائی کا انتظام کیا پھر آنکھوں کی جو جلن تھی سوزش ختم ہوئی حض بحال بحال ہوئی پھر اس شخص نے کہا کہ جب آدھی رات ہو جائے تو تم آنا میں یہیں پر ملوں گا تو آدھی رات ہونے کے بعد ہو گئے تو وہیں پر ملے انہوں نے رات میں صفائی کرنے کی ذمہ داری تھی حجرِ متحرہ کی ان کی تو انہوں نے لے جا کے یعنی بالکل اندر والے کمرے میں تو کوئی جا نہیں سکتا لیکن باہر والا جو کمرہ ہے اس کمرے کی صفائی کرتے تھے وہ انہوں نے لے جا کے اندر بٹھا دیا کہ جب تک میں صفائی کرتا رہوں تم یہیں قریب سے زیارت کرتے رہو اور درود شریف پڑھتے رہو لے جا کے بٹھا دیا خیر چاہنے والے کو ہم شانِ کئی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں اور یہ کبھی نہیں تمننا چاہیے کہ ایک آدمی اس وقت میں فسق فجور میں مبتلا ہے تو اس کا معال کیا ہے ہمیں نہیں معلوم ہیں معالکار وہ ہم سے بھی زیادہ اللہ کا مقرب بن سکتا ہے اور بہت نیک اور بہت مقدس لوگوں میں شمار ہو سکتا ہے اسی وجہ سے کسی گناہگار کو حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں ہے یہاں ملفوظ میں حضرت نے فرمایا کہ بعض لوگ جو اپنے لئے بہت سی پابندیاں لگا لیتے ہیں یہ ان کی تمنائیں ہیں یہ حضور علیہ السلام کی سنت نہیں ہے جو سنت ہے اس کو اختیار کرو کچھ لوگ آئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ رات بھر کیا کرتے ہیں اللہ کے نبی انہوں نے بتایا کہ ایک تہائی رات میں خواس صحابہ کو ملنے کا موقع دیتے ہیں اور ایک تہائی رات میں آرام فرماتے ہیں اپنے اہل کا حقوق ادا کرتے ہیں اور ایک تہائی رات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت اور نوافل کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے آپ کے تین حصوں میں بٹی ہوئی ہے رات تو وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ اوہو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے ہم لوگ کیا ہیں بھائی ہمارے لئے تو اتہ کیا کافی ہوگا یہ تو بخشے بخشائے نبی کا مقام ہے کہ اتنی عبادت کرتے ہیں صرف ایک تہائی رات سوتے ہیں تو ان لوگوں نے آپس میں کہا ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد کبھی رات میں نہیں سوں گا پوری رات عبادت کروں گا دوسری نے کہا کہ میں آج کے بعد کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا ہمیشہ روزہ رہوں گا تین آدمی تھے تین جذبات اپنے تیہ کر لئے تیہ کر کے چلے گئے حضرت عائشہ کو بہت خوشی ہوئی کہ کیسے ایمان والے لوگ ہیں کیسے جذبات ہیں ان لوگوں کے اس خوشی کا اظہار حضور علیہ السلام کے سامنے کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون لوگ تھے بلوا ان کو بلایا گیا جب آئے تو ان سے اشارت فرمایا کہ تم لوگوں نے ایسی باتیں کہی ہیں تو کہا ہاں یا رسول اللہ ہم نے سوچا آپ بخشے بخشا اتنا کرتے ہیں تو ہم بخشش کے محتاجوں کو کتنا کرنا چاہئے اس لئے ہم نے ایسا تیئے کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے بھی زیادہ عمل کرو گے مجھ سے بھی زیادہ کر کے اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہوں میں کھاتا بھی ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں سوتا بھی ہوں عبادت بھی کرتا ہوں جو میں کر رہا ہوں وہ کرو گا اپنے لئے الگ سے تم نائمت بناو اور اسی راستے سے سنت والے راستے سے ہی کامیابی ہوئے ہیں یہ سمجھنا کہ نبی کو کیا ضرورت کی ہم لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے ایسا سمجھنا ایسا سمجھنا یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے کامیابی کا راستہ اتباع سنت کا راستہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جو حضور علیہ السلام نے کیا بس اس پہ چلو اور آپ جو کرتے تھے وہ اعتدال کے ساتھ کرتے تھے ہر چیز میں اعتدال ہے کسی چیز میں بھی غلو آن حضرت علیہ السلام کو پسند نہیں تھا غلو کرنے والے زیادہ دن جم نہیں پاتے ہیں اس لئے ان کو بلاخر مشکل پیش آتی ہے اس واسطے حضرت فرما رہے ہیں ہر حالت میں اعتدال ہی اسلم ہے صحیح سے بیٹھنا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے والی صاحب مرہوم نے چار نکاح کیے تھے اس وقت عام دستور تھا معافی مہر کا غالباً بیویوں نے اسی رواج کے مطابق معاف کر دیا تھا اسی لئے اس طرف کبھی التفات نہیں ہوا مگر ایک بار دفاتاً تنبو ہوا اور اس عام عادت پر قناعات نہ ہوئی کہ واقعاتاً معاف بھی ہو گیا ہوگا اس بنا پر میرے حصے پر شرعی مسئلے کی روح سے جو رقم بیٹھی تھی اس کو تقسیم کرنے کا انتظام کیا اس لئے کہ وہ جائدات توالی صاحب کی ہم ہی لوگوں کو پہنچی اسی کے ذمہ یہ دین مہر بھی ہونا چاہیے اس لئے فرائض نکلوائی یعنی جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ معلوم کروایا صرف مناسخہ کی عجرت میں مجھ کو چودہ روپے دینے پڑے اور تقریباً سال بھر کے عرصے میں چاروں کے ورسہ کی تحقیق ہوئی کوئی مکہ معظمہ ہے کوئی مدینہ منورہ میں کوئی بمبئی میں کوئی کلکتہ میں کوئی لاہور میں یعنی حضرت کے جو والی صاحب کی چار بیویاں تھی ان کے رشتے دار وہ لوگ تو رہے نہیں اب مہر کس کو پہنچایا جائے واری سین کو پہنچایا جائے تو واری سین کو تحقیق کرنے میں ایک سال تقریباً لگ گیا کون کہاں ہیں کدھر ہے غرض الحمدللہ بعد تحقیق سب کو رقمیں پہنچا دی گئیں غالباً آٹھ سو روپے سے کچھ کم یا زائد میرے حصے پر رقم بیٹھی جس میں سے صرف دو جگہ باقی ہیں جہاں ابھی رقمیں نہیں پہنچیں بمبئی اور مکہ معظمہ بعد میں وہاں بھی پہنچ گئی ورسہ کے حصے میں بعض بیچاروں کے حصے پر ایک ہی پیسہ آیا بعض کے حصے پر دو پیسے آئے کاندلے میں بڑے بڑے معزز و متمول لوگ ہیں بعض کے حصے پر قلیل پیسے آئے مگر میری درخواست پر کسی نے قبول کرنے سے انکار نہیں کیا مجھ کو بڑی ہی مسررت ہوئی کہ انہوں نے قبول فرما لیا اور اس خیال سے نہ تو معاف کیا کہ معاف کرنے کی کوئی چیز نہیں انہیں لینے سے انکار کیا کہ میری دل آزاری اور دل شکنی ہوگی ماشاءاللہ کیا ٹھکانہ ہے ان کی اس سمجھ و فہم کا اور شرافت کا یعنی ان لے لینے والوں کی تو حضرت نے بڑی تعریف کی سمجھ فہم و شرافت کی اور خود حضرت کو جو فکر ہوا دیانات کو اور معاملات کو درست کرنے کا یہ سب کے لئے قابل عبرت ہے عارفین نے لکھا ہے کہ محقق وہ ہے جو جامع بین الازداد ہو ایک صاحب نے جو لکھے پڑے بھی تھے مجھ سے پوچھا کہ کسی سے بغض فی اللہ بھی ہو پھر اس کی دل میں تحقیر بھی نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی دونوں ایک دوسرے کی زید ہے جب بغض ہوگا تو حقارت بھی آ جائے گی میں نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ ایک بادشاہ نے اپنے شہزادے کو کسی جرم کی سزا پر بید لگانے کا حکم دیا یعنی ایک چھڑی مارنے کا حکم دیا اور بید لگانے والا نہائیت حقیر غلام ہے تو کیا عین بید لگانے کے وقت اس کو خیال ہوگا کہ میں شہزادے سے افضل ہوں ہرگز نہیں یہی سمجھے گا کہ میں بیچارہ حقیر غلام اور یہ شہزادہ اس کے سامنے کیا چیز ہوں تو شہزادے کو اپنے سے لاکھوں درجہ افضل اور اپنے کو اس سے کم تر اور اس فیل موجیب سزا کو قبیح و مبغوث سمجھنا یہ سب باتیں ایک وقت میں جمع ہو گئی کہ نہیں ہو گئی اس مثال کو سن کر بہت خوش ہوئے اور یہ کہا کہ بہت عرصے کا شبہ آج حل ہو گیا پھر فرمایا کہ ایسے علوم کا تعبیر کر دینا تو آسان ہے مگر عمل کے وقت ان کا استہزار بڑا مشکل ہے وہ جامعیت ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے اور جامعیت کے لئے ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ یا تو اس نے مجاہدہ عظیم کیا ہو یا کسی کامل کی صحبت ملی ہو اور ہر حال میں طبیعت میں سلامتی ہو بلکہ اس میں زیادہ دخل صحبت کو ہے حتیٰ کہ اگر زیادہ مجاہدہ بھی نہ کیا ہو تب بھی استہزار کامل ہو سکتا ہے بشرتے کہ صحبت کامل کی مل چکی ہو اور طبیعت میں سلامتی ہو عادتِ الہیہ یہ ہے کہ تابع کا اثر مطبوع پر نہیں ہوتا مطبوع کا اثر تابع پر ہوتا ہے مطبوع یعنی جس کی تابداری کی جا رہی ہے اور تابداری کرنے والے کو تابع کہتے ہیں جس کی تابداری کی جاتی ہے فرما برداری اس کو مطبوع کہتے ہیں حضرت فرما رہے ہیں عادتِ الہیہ یہ ہے کہ تابع کا اثر مطبوع پر نہیں ہوتا مطبوع کا اثر تابع پر ہوتا ہے اس لئے نیکوں کو جو حکم ہے کہ بدوں کی صحبت سے بچو مطلب یہ ہے کہ ان کے تابع بن کر ان کی صحبت میں مت اختیار کرو لیکن اگر وہ تمہارے پاس آئیں گے تو تابع ہو کر آئیں گے ان کو اپنے پاس آنے دو اسی طرح بدوں کو جو حکم ہے کہ نیکوں کی صحبت اختیار کرو تو مطلب یہ ہے کہ ان کے تابع بن کر ان کے پاس جاؤ اگر تابع بن کر نہیں جائیں گے تو نفع نہیں ہوگا فرمایا ہمارے حضرات کا ہمیشہ یہ مسئلہ کو مشرب رہا ہے کہ غربہ اور دینداروں سے محبت رکھتے تھے اور اہل دنیا خصوصاً اہل مال سے جو عمرہ کہلاتے ہیں زیادہ تعلق نہ رکھتے تھے اور عمرہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو متمول ہونے کے ساتھ دنیا دار یعنی دینداری سے محروم ہیں لیکن اگر ان عمرہ اور اہل دنیا میں سے بھی کوئی دیندار ہو تو اس سے بھی خصوصیت کا تعلق رکھتے تھے ورنہ نہیں رکھتے تھے یہ بات ہماری اس ہی جماعت کے ساتھ خاص تھی یعنی جو اکابر و علماء دیوبن ہیں ان کا یہ خاص مزاج رہا جن کے نام ہم لیتے ہیں جن کی وجہ سے ہم ایک مخصوص مکتب فکر سمجھے جاتے ہیں وہ سب اکابر کی یہی شان تھی کہ غربہ سے تو بہت قریب تھے اسی طریقے سے جو مالدار دیندار ہوں ان کو بھی دور نہیں کرتے تھے کیونکہ دینداری ہے تو مالداری کا ضرر ان کو نہیں ہو رہا ہے اس وجہ سے ان کو بھی دور نہیں کرتے تھے لیکن جو مالدار دین سے دور ہے یا دینداروں کو حقیر سمجھتے ہیں ان مالداروں سے اپنے کو بہت دور رکھتے تھے محتاط رکھتے تھے کیونکہ ان کی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے اکثر علماء کو دیکھا یعنی یہ نکابر کے علاوہ اکثر علماء کو دیکھا کہ وہ عمرہ کو لپٹتے ہیں ان کی چاپلوسیاں کرتے ہیں اور یہ سب کچھ کرنے کا سبب محض اپنی دنیاوی اغراض ہیں ہمارے حضرات میں ایک استغناء کی شان تھی توقل آلہ درجے کا تھا کبھی دنیاوی اغراض کی بنا پر سے تعلق نہ پیدا فرماتے تھے لیکن اب اس زمانے میں جا کر کے ہمارے طبقے میں بھی سب یہی چیزیں آ گئیں جو ہمارے بزرگوں میں نئی تھی فرمایا کہ مولانا محمد صدیق صاحب انبہتوی نے ایک عجیب اور کام کی بات فرمائی وہ یہ کہ ہماری جماعت میں جو باوجود زیادہ مجاہدہ نہ ہونے کے اللہ کا فضل ہو جاتا ہے اس کا سبب اتباع سنت کا احتمام ہے اس کی برکت سے اس طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جذب کیا جاتا ہے کیسی عجیب اور کام کی بات فرمائی سبحان اللہ یعنی بعض طبقات ایسے ہیں وہ بھی دین پسند لوگ ہی ہیں وہ بھی اللہ کے چاہنے والے لیکن خوب مجاہدے کرتے ہیں کسرت مجاہدہ ذکر و شغل وغیرہ میں خوب مجاہدے کرتے ہیں پھر بھی وہ شان نہیں پیدا ہوتی جو شان ہمارے اکابر وزوگان دین کے اندر اتنا مجاہدہ نہ کر کے بھی پیدا ہوگی اتنا زیادہ مجاہدہ بھی نہیں ہے اتنا زیادہ ذکر و شغل بھی نہیں ہے پھر بھی بڑی شان اللہ نے ان کو عطا فرمائی تو فرماتے ہیں اس کی وجہ اتباع سنت ہے اتباع سنت کی برکت سے بندہ اللہ کا محبوب ہوتر اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف خود ہی کیشتے ہیں اس لیے جلدی ترقی ہو جاتی ہے اتباع سنت کے راستے سے خلوت خلوت جو ہے وہ تنہائی کو کہتے ہیں ترجمہ تو تنہائی کا ہے لیکن صوفیہ کے ہاں خلوت کا مطلب ہوتا ہے قلب کا ماں سی واللہ سے خالی ہو جانا اس کو خلوت کہتے ہیں چاہے کتنے بھی لوگوں میں رہے کتنے بڑے مجمع میں رہے کتنے بھی لوگوں میں رہے ہمیشہ مشغول رہے دل کا ماں سی واللہ سے خالی ہونا یہ ہے خلوت مشایخ کے ہاں اس کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں خلوت یہی ہے کہ قلب کا تعلق سوائے خدا کے اور کسی سے نہیں ہونا چاہیے بس یہ ہے سکون کی چیز مگر آج کل لوگوں کا جو دل ہے وہ مراد آباد کے اسٹیشن کا مسافر خانہ ہیں سب وہیں آ کر ٹھڑتے ہیں بچھراؤں والے بھی بریلی والے بھی سہارنپور والے بھی سب آ کر اسی مسافر خانہ میں ٹھڑتے ہیں ہم نے اپنے دل کو ایسا مسافر خانہ بنا رکھا ہے میاں قلب تو ایک ہی کے رہنے اور سمانے کی جگہ ہے خداون جل جلالہو کی ذات پاک ہے اور جن کے قلب میں وہ سما گئی ہے ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ان کو ہر ناغوار گوارہ ہو جاتا ہے یعنی جتنے مجاہدے ہیں سب آسان ہو جاتے ہیں اور جتنی چیزوں سے جی گھبراتا ہے اللہ کے خاطر سب آسان ہو جاتے ہیں سب کو وہ اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق اعمل نصیب فرمائے سب طالبین لوگ کتابوں کے اختتام کا وقت ہے امتحان کی تیاری کا وقت ہے اس لیے ذہنی طور پر یک سو ہوتے نہیں اور بہت سارے طالبین غیر حاضر بھی ہیں بہرحال جو موجود ہیں وہ محنت بھی کرو اور محنت پر خناعت مت کرو اللہ تعالیٰ سے دعا کا بھی احتمام کیا کرو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ وہ حافظے میں برکت دے ذہن میں کشائش فرمائے اللہ ہی کے دینے سے علم ملتا ہے اور علم پر اتنی محنت بھی برائے علم نہ کرو برائے عمل کرو اللہ تعالیٰ ہمیں جو جو دین معلوم ہے اس پہ عمل کی توفیق دے اس جذبے سے اس فکر سے علم حاصل کرنا چاہیے اور اس کی تیاری اور اس کی فکر کرنا چاہیے حوقات کو ضائع مت کرو کتابوں کو پڑھنا شروع کرنے سے پہلے درست شریف پڑھ لو تین پانچ سات گیارہ مرتبہ جتنا ہو سکے اور پڑھنا ختم کرنے کے بعد درست شریف پڑھ لو انشاءاللہ اس سے بہت برکت ہوگی فہمے کتاب کے اندر درست شریف کی برکتیں بہت ہیں اس لئے اگر دس مرتبہ بھی پڑھ کے شروع کرو گے تو ایک ہزار رحمتیں اتریں گی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی سو رحمتیں اتریں گی سو رحمتیں میں جو کام ہوگا وہ کتنا برکت والا ہوگا اس لئے بہت برکت والا ہوگا اس لئے درست شریف پڑھنے کا احتمام رکھو اس سے بہت برکت ملے گی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو اللہ تعالیٰ ہمارے علم کو امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے اور ہمارے علم کو ہم اپنی معاشر کا ذریعہ نہیں بنایں ہمارے علم امت کی ہدایت کا سبب بن جائے بس اس کے لئے حاصل کرنا ہے اور اس کے لئے محنت کرنا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا شہدو اللہ الہ اللہ انتا استغفر قاتل